بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ حریت سے ہوں گے پیارے دوستو ناظرین گائیڈ لینڈ ٹی وی میں میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اور آج کی ایک بہت ہی اچھی نیوز کے ساتھ ایک بہت ہی اہم اپ ڈیٹ جس کا ہم سب کو انتظار تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اور اس سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا اپنے دوستوں بھائیوں عزیزوں سے اور خاص کر کے وہ لوگ جو اس چینل پہ نیو آئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو شیئر بھی کر دیں اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو پیارے دوستوں اب چلتے ہیں حبر کی جانب تو حج دو ازار اکیس کے بارے میں لیٹسٹ اپ ڈیٹ آگئی ہے اور اس کے بارے میں آج میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اور اس میں کیا شرائطیں رکھی گئی ہیں اور کون سے لوگ اس سال حج پہ جا سکتے ہیں ان سب پہ ڈسکس کریں گے آپ سے ریکوست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں اور اس کو آخر میں شیئر بھی کر دیں تاکہ سب کو اس کے بارے میں معلومات ہو سکیں تو پیارے دوستوں پاکستان سمیت پوری دنیا سے اس سال جو آزمین آج کا فریضہ ادا کریں گے ان کی تعداد ساٹھ ہزار بتائے گئی ہے کہ پوری دنیا سے مسلمان جو اس سال حج کرنے کے لئے جائیں گے وہ ساٹھ ہزار کی تعداد آنونس کر دی گئی ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے اور اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جو آؤٹسائٹ کنٹری ہیں سعودی عرب کو چھوڑ کے دوسرے تمام اسلامی ممالک ان سے پینٹالیس ہزار آزمین حجاج اکرام کو حج کرنے کی اجازت ہے سعودی عرب میں جانے کی اجازت دی گئی ہے اور باقی پندرہ ہزار انسائٹ کنٹری یعنی کہ سعودی عرب کے اندر سے جو لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے تو یہ ٹوٹل تعداد ساٹھ ہزار بن جاتی ہے اور اس میں یہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ جو سیچویشن ابھی چل رہی ہے کوئی سو پیز پر سختی سے عمل کیا جائے گا اور اٹھارہ سال سے کم عمر ساٹھ سال سے زیادہ جن کی عمر ہے یہ لوگ اس سال حج کی سادت حاصل نہیں کر پائیں گے اور اس کے علاوہ آزمین کو کرونا ویکسین کے ساتھ سعودی عرب میں تین دن کے لیے کرنٹینہ بھی کرنا پڑے گا تمام اسلامی ممالک سے کس کنٹری کا کتنا کوٹا ہوگا اگر میں پاکستان کی بات کروں تو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش دوسری اسلامی کنٹری ان سے کتنے کتنے لوگ اس سال حج پہ جائیں گے یہ قبل از وقت ہے ایک ہفتے کے اندر تقریباً یہ انونسمنٹ بھی ہو جائے گا اور سب کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کس کنٹری سے کتنے لوگ اس سال حج پہ جا رہے ہیں کیونکہ یہ جتنے بھی اسلامی کنٹریز ہیں ان سب کو ملا کے ٹوٹل پہنٹالیس ہزار حجاج اکرام اس سال حج کا فریضہ ادا کریں گے اور پندرہ ہزار سعودی عرب کے اندر جو لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے اور ٹوٹل ساٹھ ہزار تعداد بنتی ہے تو بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اس سال چانس ملے گا یہ بہت بڑا فریضہ ادا کرنے کا ان سب سے ریکوست کرتے ہیں کہ جو لوگ اس سال حج کرنے کے لئے جائیں وہ دعاوں میں سب کو یاد کریں اور خاص کر کے یہ جو کرونا کی وبا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے اس کے بارے میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو چھٹکارہ دے اور اس کے علاوہ تمام امت مسلمہ کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کامی و ناصر ہو اپنا بہت حیاء رکھیں اللہ حافظ ب formulasترہ سب ککا دعا کرو دعا کریں اللہ حرف دعا کریں مسلمہ دعا کریں دعا کریں